موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج ہی ہی ہیڈ لائنز پر حکومت اور تاجروں کے مذاکرات کامیاب شناختی کارٹ کی شرط موخر دس کروڑ تک سلانہ سیل پر ٹرن آور ٹیکس کو ایک اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے زیرو اشاریہ پانچ فیصد کر دیا گیا مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور مرکزی تنظیم تاجر کے وقت کے درمیان مذاکرات ہوئے جس میں معاہدات تیپ آ گیا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے اپوزیشن مہادے پر قائم رہی تو حکومت بھی پاسداری کرے گی امن و آمان کی صورتحال پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا حکومت کا اپوزیشن کو پیغام وزیراعظم عمران خان سے حکومتی مذاکراتی ٹیم اور سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ازادی مارچ کے نتائج نہ ملے پھر بھی تحریک نہیں رکے گی جے یو آئی کے سربراہ فضل رحمان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسلام آباد پہنچنے پر عوام کی رائے کا احترام نہ کیا گیا تو اس تحریک کو مزید سخت کر دیں گے عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کرنے پر پھر دو ساشی قوان کو توہین عدالت کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے اطلاع فردو ساشی قوان کو عدلیہ مخالف پریس کانفرنس کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا عدالت نے فردو ساشی قوان کو یکم نومبر صبح نو بجے طلب کر لیا جھنگ سے پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی رکن قومی اسمبلی نے جھنگ کی تعمیر و ترقی کے لیے وزیراعظم سے خصوصی فنڈ کا مطالبہ کیا وزیراعظم نے رکن قومی اسمبلی کو اس کے حلقہ انتخاب اور شہر جھنگ کو احساس محرومیوں کے خاتمے کی یقین دہانی کرائی سوئی سدرن گیس کمپنی ہیدر آباز ریجن کے انصدادے گیس چوری سیل کی جانب سے بدین میں گیس چوروں کے خلاف کاروائی ساٹھ سے زائد غیر قانونی گیس کنیکشن منکتا کر دیے گئے سرگودہ شہر بھر میں ڈاکو راج دندہارے واردہ تے تھم نہ سکی شہریوں میں خوف کے فضاء پاپولر نیوز نے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہنیف جنرل سٹور پر ڈاکو اسلے کے زور پر دندہارے ڈیر لاکھ روپے لوٹ کر فرار سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی اوچھریف مخدوم سید احمد محمود صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی اوچھریف آمد سابق ایم این اے مخدوم سید علی حسن گلانی کی رہائش گاہ غوصے العظیم ہاؤس میں خطاب اور پریس کانفرس پاکستان پیپلز پارٹی آئین پاکستان کی خالق جماعت ہے کہا کہ پاکستان کی عوام اب تب دیلی سرکار سے تنگا چکے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں گھوٹ کی عوارو سیول کورٹ کے جج احمد نواز نے چھے افراد کو عمر قید کی سزا سنا دی ملزمان نے دوہزار چودہ میں عوارو کے قریب ٹریکٹر سوار رجب علی سے ٹریکٹر چھیننے کی کوشش کی تو مضحمت پر فائرنگ کر کے اسے قتل کر دیا تھا ایسا خیل کالا باگ دشمنی پر سترہ سالہ نوجوان حارون قتل قتل کی واردات نمک کی فیکٹری میں پیش آئی واقعے پر پولیس شواہدینی کٹھے کر رہی ہے لاش کو پوسپارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی سے شروع ہونے والے ازادی مارچ کالا ہون میں پڑا ہو صوبائی دار الحکومت پہنچنے پر لیگی رہنماؤں کا جگہ جگہ استقبال شرکانے مینارے پاکستان میں رات گزاری کافلہ آج اسلام آباد روانہ جے یو آئی کے عادت کا خطاب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ازادی مارچ حکمرانوں کو گرانے تک جاری رہے گا حکمران ووٹ کی امانت قوم کو واپس کر دیں ربی اول چودہ سو اکٹاری سجری کا چاند نظر آ گیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اعلان جشنے اید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی اول بروز اتوار دس نومبر کو منائک جائے گی فیصل آباد میں سیول سوسائٹی کی جانب سے شمائے روشن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ بھی پیش کیا گیا بھیرا انصداد دینگی وہم میں ڈیپٹی کمیشنر آسیا گل نے کہا ہے شہریوں میں احتیاطی تدابیر پر ذمہ داری سے عمل پیرا ہونے کا احساس اجاگر رکھا جائے متلکہ ٹیم میں انصداد دینگی اقدامات پر عمل درامت کی روزانہ کی بنیاد پر مونیٹرنگ کی جائے اجلاس میں انصداد دینگی ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا گھوٹکی کراچی سے صادق آباد جانے والی کوچ تیز رفتاری کے باعث گننے کی فصل میں اتر گئی حادثے میں دو خواتین سمیت بھارہ افراد زخمی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا صحبت پر پولیس کی بڑی کارروائی ڈی پیو صحبت پر محمد یوسف نے پولیس تھانہ ملک محمد علی شہید کی حدود میں پکڑے گئے چار ملزمان اور ان کے قبضے سے برامد ہونے والی چھے موٹر سائیکل اور اسلے کی برامدگی کے حوالے سے میڈیا کو بتایا اس موقع پر ڈی ایس پی منی محمد گھوسا بھی موجود تھے ڈسٹرک پولیس آفیسر بھکر فیصل گلزار کا سیکیورٹی نکتہ نظر کے حوالے سے مختلف علاقوں کا دورہ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا زلہ بھر میں امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے عوام الناس کی جان و مال کے تحفظ اور سرکاری املاق کی حفاظت کے لیے پولیس فورس کو مختلف مقامات پر معمور کیا پولیس فورس کو متحرک کرتے ہوئے ڈیوٹی پلان جاری کیا تاکہ کسی بھی ہنگامی حالات یا ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر کارروائی عمل میں لائے جا سکے ہاریپور ایسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ حاجی عبدالرشید ویلیج کانسل ڈھیری اور مکھن کالونی کے سیکیٹری شکیل احمد اور موززین علاقہ سابق میمبر عظمت خان اور دیگر عوامی نمائندوں کی مدد اور تامون سے گاؤں ڈھیری کے گھر کر جا کر ڈینگی سپریش شروع کر دیا تاکہ ڈینگی وائرس سے بچا جا سکے اوستا محمد سٹی تھانا ڈھیرہ مراد جمالی کی حدود میں وارڈ نمبر چھے میں پولس کانسٹیبل علی نواز آپے سے واہر مزدور پر بہترین تشدد مزدور کا قصور یہ تھا اس نے اپنے گھر جانے والے بجلی کنیکشن سے پولس اہلکار کے ناجائز کنیکشن کو کار دیا پولس اہلکار نے مزدور پر بہترین تشدد کر کے شدید زخمی کر دیا اسے فوری طور پر تیوی امداد کے بعد سیول اسپتار منتقل کر دیا گیا زخمی کے ورسہ سراپائے احتجاج ڈی آئی ڈی نصیر آباد ایس ایس پی نصیر آباد سے پولس اہلکار کے خلاف کاروائی کی اپیر اس اخیل میاوالی بنو روڈ پر مستید والا کے مقام پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار موکھا پر جا بہت نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لئے دیکھتے رہے گے پاپولر نیوز